کاشی ہندو ویش وردالے کے ویدھی سنکھائے میں آج ایلومینی میٹ کا آئیوجن کیا گیا جس میں دور دور سے آئے پورو چھاتروں نے ایک دوسرے سے مل کر اپنی پرانی یادوں کو تازہ کیا سنکھائے کے پورو چھاتر اور سپریم کورٹ کے ورش صدباتہ پردیپ رائے اور اپی آن نیوز چینل کی ایڈیٹر ان چیف راشتری رائے کو سمانت کیا گیا ایپی آن نیوز چینل کی طرف سے ویدھی سنکھائے کو ای لائبریری کی سوگات بھی دی گئی اس کے ذرے چھاتر چھاتروں کو سپریم کورٹ کے ورمن نے دیتا بک تک اپنی پہنچ بنانے میں مدد ملے گی کارکرم کو سمودت کرتے ہوئے پردیپ رائے نے کہا کہ یہاں پر آ کر ایسا لگا جیسے وقت تھمسا چکا ہے انہوں نے کہا کہ گزرا وقت کبھی واپس نہیں آتا لیکن اس کارکرم نے ہم سبھی کو گزرے وقت میں لاکر کھلا کر دیا ہے چھاتر جیون کی تمام کھٹی میٹھی یادے بھی تازہ ہو گئے پرانے ساتھیوں اور گروہ جنہوں سے مل کر بہت اچھا لگا انہوں نے اس کیمپر سے جوڑے کس سے بھی سنائے ساتھی اس کارکرم کے لیے آئیوجکو کا آبھار ظاہر کیا ای پی آن نیوز چینل کی ایڈیٹر ان چیف راشی رائے اپنے پتی کے شکشن اس تلی پہنچ کر بھاوک نظر آئیں اپنے آپ کو وارہ نسی کی بہو بتاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مہامنا کی اس تپو بھو میں آنا ہی اپنے آپ میں آنند کی انبہو تکراتا ہے ایسے میں یہاں اپنے پتی کے پور سہ پارٹیوں اور گروہ جنہوں سے مل کر یہ خوشی دھوگنی ہو گئے اس سے پہلے وشودالہ ستھت وشونات مندر میں رودرہ بشے کے ساتھ کارکرم کی شروعات کی گئی مہامنا کی پرطما پر مالیارپن، دیپ رجولن، منگلہ چار اور کلگیت کے بعد سنکھائے پرمک پروفیسر دیکے شرما نے سواغت بھاشن دیا اس موقع پر بھوتپور سنکھائے پرمک پروفیسر جی پی ورما پروفیسر ایسی بینہ جی، پروفیسر آر ایمال بیے پروفیسر بی سی لرمن، پروفیسر ایم این شریباستو، سوشی آبہ دیوی پروفیسر ایس کے ورما کے ساتھ وششت پوراتن شاتر کے روپ میں انیس سو تریپن چوون ستھ کی چھاترہ رہی شرمشتھا شرما کو سمانت بھی کیا گیا سنکھائے کے پورف شاتر اور یوپی سرکار کے پورف کیابنٹ منتری امبیکہ چودری، پورف شاتر اونپرکار شریباستاب اور چطربست دیباری کو بھی سمانت کیا گیا ہم لوگ جب یہاں پر پڑھ رہے تھے اس سمیں لگتا تھا کہ پھر دوبارہ جب یہاں سے جانے کے بعد کم پھر کبھی آئیں گے یا نہیں آئیں گے اور آئیں گے تو کس طرح سے آئیں گے لیکن آج لگتا ہے کہ وقت تھم گیا ہے بھڑی کی سوئیاں وقت بیتا وقت واپس نہیں آتا یہاں وقت بیتنے کے بعد پھر پیچھے چل گیا اور آپ سب لوگوں کے عاشباد کی وجہ سے آپ سب لوگوں کے پیار کی وجہ سے سہیوک کی وجہ سے سب کچھ سمب ہو پایا ہے کہ ہم لوگ جیون میں جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس کے لیے آپ لوگ کے عاشباد کی بنا شاید یہ سمب ہو نہیں تھا اور آپ لوگوں کی جب بھی ملنے پر ایک جو سبحاوک عاشباد دینے کی پربیٹی اور یہ احساس کرنا کہ دیکھئے یہ اپنے بچے ہیں انہوں نے یہ اچھا کر رہے ہیں کئی بار ایسا برا لگتا ہے کہ سارے لوگ ایک تائی میں پہچانتے تھے ہم لوگوں کو ابھی کیمپس میں پہچاننے والے لوگ نہیں ہیں جانتے نہیں ہم لوگوں کو ہم لوگ یہ تو محسوس کرتے ہیں چلو کوئی نہیں پہچانتا یہ ہمارک تو پہچانتی ہے یہ بھاؤنا اتمک چھڑے میں زیادہ بھول نہیں سکتا اس پر میں دوبارہ سے آپ سب لوگوں کا آبھار پرکٹ کرتا ہوں نارس کی بہو ایپین کی بات ہے میں اپنے سرش جنہوں کے آشیبات کے ساتھ دو تین چیزیں بتانا چاہوں گی جو ہمارا آپ کے آشیبات سے جو میڈیا ہاؤس ہے اپنا اس میں انڈیا لیگل ایک میگزیم ہے جو بہت پرتشتھت ہے آپ لوگوں کے آشیبات سے میگزیم کی اتراشتری اس طرح پر بڑی پرتشتھا ہے اور حال میں تو یہاں تک ہوا کہ کچھ خاص میٹر تھا سپریم کورٹ کو جو چل رہا تھا ہمارے بشو کی نگاہیں اس میں نہیں اس کے لئے بھی سرش انڈیا لیگل سے باگا گیا سپریم کورٹ کے دوارہ اور ایپین کا ایک خاص وقت جو ہے وہ لیگل میٹرز کو ہمیں دیا ہے روز آہے چار بجے ہم آن لائن فون کے بارہ جو بھی ہوتا ہے وہ فون کر کے سیدھے لیگل ایڈ ہم سے بانگتا ہے اور آپ کے بعد سے لگتا 75 بچوں کے ایسی ٹیم بن گئے گیا جو ان کے لئے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں سپریم لیگل ایڈ دیرے ہیں جو بانگ پڑے گا اس کے لئے وہ ہم کرتے رہیں کہ ہم نے لائن فسلیٹی کی سوٹا دی ہے آگے چل کے بہت ساری باتیں کل ہوئی ہیں دیرے دیرے جو بانگ پڑے گا اس کے لئے وہ ہم لوگ کرتے رہے ہیں کاشی ہندو بشو دیالے میرے لئے ایک تیرت ہے اور لا سکول سمکون روپ سے لا سکول پریسر اس کا گھرگری ہے انیس سو اٹھتر میں آپ نے یہاں ودا کیا تھا ہم لوگوں کو اور اٹھتر کے بعد یہ آنے کا پہلا آؤثر ہے اس پریسر میں بہت دن ہو گئے ہیں کافی دن پہ آیا ہوں یہ گلیارے تو پہچانے ہوئے ہیں لیکن بہت ساری چیزیں بدل گئی ہیں بدلنے کو تو بہت ساری شکلیں بدل گئی ہیں